السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اصغر گونڈوی کی اس غزل کا لطف لیتے ہیں بہت جاندار اور شاندار غزل ہے میری منتخب اور چیدہ غزل ہے اور شاعر بھی میرا محبوب شاعر ہے فرماتے ہیں تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی زبانے بے نگاہ رکھ دی نگاہے بے زبان رکھ دی یعنی تیرے جلووں کے سامنے ہم خیرہ ہو گئے اور ہماری نظر تیرے جلووں کا دیدار نہیں کر سکتی اور ہماری زبان اس کی توصیف بیان نہیں کر سکتی یہ زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور یہ نگاہ بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے نگاہ ان کو دیکھ نہیں سکتی زبان ان کی تعریف اور توصیف اور توضیح نہیں کر سکتی تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی زبانے بے نگاہ رکھ دی نگاہے بے زبان رکھ دی مٹی جاتی تھی بلبل جلوائے گلہائے رنگی پر مٹی جاتی تھی بلبل جلوائے گلہائے رنگی پر چھپا کر کس نے ان پردوں میں برقی آشیاں رکھ دی اس شہر کو سمجھنے میں مجھے دو تین دن لگے ہیں تقریبا کئی لوگوں سے میں نے مذاکرہ کیا لیکن معنی نہیں کھل رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور الحمدللہ سمجھ میں آ گیا جو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چھپا کر کس نے ان پردوں میں برقی آشیاں رکھ دی پھول کے جلووں میں اور اس کے پردوں میں برقی آشیاں کا مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اب کو بھی مزہ آئے گا مٹی جاتی تھی بلبل جلوائے گلہائے رنگی پر مطلب بلبل فیدہ تھی جو کھل رہے تھے اور ان کے جلوے اور ان کی رونا اور آب و تاب اور کمال اور جمال پر بلبل فیدہ تھی اور مٹی جا رہی تھی انہی جلووں پر پھول کے حسن پر بلبل مٹی جا رہی تھی چھپا کر کس نے ان پردوں میں برقی آشیاں رکھ دی اب شاعر کہہ رہا ہے کہ بلبل میں یہ کشش پھول میں بلبل کے لیے یہ کشش کہاں سے آئی اللہ تعالی نے اس کو یہ حسن بخشا کہ بلبل اس پر فیدہ ہو گئی اور بلبل کا آشیاں وہ اب چھوٹ گیا اب وہ پھول ہی پر مر مٹی ہے اب آشیاں سے اس کو کوئی سروکار نہیں تو گویا کہ پھول کا حسن برق بن گیا بلبل کے آشیاں کے لیے اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیا تو معنوی طور پر پھول کے اندر برق آشیاں رکھی ہے کیونکہ آشیاں کو اس نے جلا دیا اس اعتبار سے کہ بلبل کو اس سے الگ کر دیا اب ظاہر ہے جب بلبل آشیاں میں نہیں رہے گی تو آشیاں تباہ ہو جائے گا تو پھول کے اندر آشیاں کی برق چھپی ہوئی ہے اور یہ حسن کس نے دیا اللہ تعالی نے دیا چھپا کر کس نے ان پردوں میں برق آشیاں رکھ دی نیاز عشق کو سمجھا ہے کیا اے وعز نادا نیاز عشق کو سمجھا ہے کیا اے وعز نادا ہزاروں بن گئے کعبے جب ہی میں نے جہاں رکھ دی عشق کا نیاز اور عشق کی طلب اور تڑپ اس کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو اے وعز و ناسح اے حکیم اور اے نادا وعز تم سمجھ نہیں سکتے ہمارے عشق کی طلب کو اور اس میں جو تاثیر ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے جہاں میں اپنی پیشانی جھکا دوں اور رکھ دوں وہی کعبہ بن جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لنا الارض کلہا مسجدا وطہورا ہمارے لئے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور اگر پانی نہ ملے تو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دی گئی ہے ہزاروں بن گئے کعبے جبی میں نے جہاں رکھ دی اب یہ شعر میرا منتخب نہیں ہے پھر آخری شعر لیجئے الہی کیا کیا تُو نے کہ عالم میں تلاقم ہے الہی کیا کیا تُو نے کہ عالم میں تلاقم ہے غزب کی ایک مشتخاق زہرِ آسماء رکھ دی آہا اللہ تعالی سے بندہ مخاطب ہے شعر اللہ تعالی سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالی آپ نے انسان کو بنایا اور اس انسان سے اس عالم کے اندر تلاطم پیدا ہو گیا اس دراب پیدا ہو گیا یہ مشتخاق کیا ہے انسان خاق کی مٹھی لیکن غزب کی اس کے اندر تاثیر ہے یہ جب نیکی کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر اس کی بھی انتہا نہیں اور اگر یہ انسان یہ برا بن جائے تو پھر اس کی بھی کوئی انتہا نہیں غزب کی مشتخاق ہے یہ انسان کہ اگر وہ عبادت کے میدان میں آئے تو پھر دنیا میں عبادت کا بازار گرم ہو جائے فرشتے بھی اپنی عبادت کو کم سمجھنے لگیں انسان کی عبادت کے سامنے اور اگر یہ فتنہ پروری پر آ جائے تو پھر فتنے برپا کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ غزب کی مشتخاق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین پر اتارا ہے اور آسماء کے نیچے رکھ دیا ہے اس مشتخاق کو اپنی قدر پہچاننا چاہیے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے گھٹے اگر انسان گھٹے اگر تو بس ایک مشتخاق ہے انسان بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے گھٹے اگر تو بس ایک مشتخاق ہے انسان بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين